موسیقی السلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین موجودہ حکومت کے قیام میں آنے کے بعد ہی وزارت قانون کے وفاقی وزیر ڈاکٹر فاروق نصیم نصیم نے کہا تھا کہ نائپ کے قانون میں بہت سقم موجود ہیں ہم ان کو تبدیل کریں گے پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان سب جانتے ہیں کہ دوہزار چھے میں چارٹر اف ڈیموکریسی ہوا تھا اس میں نائپ کو ختم کر کے اس کی جگہ اے ان سی یعنی نیشنل احتساب کمیشن کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا تھا لیکن پہلے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اور پھر نون لیگ کے دور حکومت پر اس میں کام تو ہوا لیکن اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حتمی پیشرفت اس وقت نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال میں جب نائپ کا ادارہ ہے یہ ہر کرپ شخص کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار کی معنی بن چکا ہے جبکہ تلہ تساک کیس میں سپریم کورٹ نے قانون سازوں کو یہ تجویز دی ہے کہ قومی احتساب آرڈیننس انیس سو نینانوے میں ترمیم پر غور کریں تاکہ ملزم جو ہے اس کو احتساب عدالت سے زمانت لینے کا جو اختیار ہے وہ حاصل ہو سکے خیر اس ساری کہانی کا لبے لباب یہ ہے کہ حکومت اور نائپ کے زیرے عطاب جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب مل کر شاید یہ چاہتے ہیں کہ نائپ کے قوانین میں ترمیم کی جانے چاہیے شاید یہ ناغذیر ہو چکی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ نائپ کے قوانین میں ترمیم کے ضرورت آخر کیوں اب ایک دم سے پیش آ رہی ہے کیا یہ جو قوانین ہیں موجودہ وقت سے مطابقت نہیں رکھتے یا نائپ جو ہے وہ صحیح معنوں میں صحیح احتساب کر رہا ہے اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں ترمیم اس کے قانون میں بہت زیادہ ضروری ہیں سب سے عام سوال یہ ہے کہ حکومت اور آپوزیشن جو اس وقت ایک پی ای سی کے سربراہی پر متفق نہیں ہو پا رہے کیا اس مقصد میں جو نائپ کے قوانین میں ترمیم کرنا ہے کیا اس میں یہ کٹھے ہو پائیں گے اس میں ان میں تفاقر آئے کنسنزز ہو پائے گا کیونکہ حکومت ظاہر ہے اکیلی تو ترمیم کر نہیں سکتی اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم بات کریں گے دوسری جانے آج وزیراعظم کو حلف اٹھائے ہوئے نوے روز ہو چکے ہیں حکومت کے ہانیمون پیریٹ کے صرف دس روز باقی ہیں صرف نوے روز سے حکومت کی کارکردگی کو تو نہیں ظاہرہ جانچا جا سکتا پانچ سالہ دور حکومت کے قومت دے نظر رکھتے ہوئے لیکن ان نوے روز میں حکومت نے اپنے عداب کے حصول کے لیے کتنی پیش رپت کی ہے اور وہ انہیں لے کر کتنا سنجیدہ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے جبکہ انہی نوے روز میں ہم نے دیکھا کہ ملک کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے عمران خان صاحب نے پرائیم اینل صاحب نے سعودی عرب کے دو دورے کیے چین کا دورہ کیا اور آج دوسرا دورہ ان کا متحدہ آرام امارات میں تھا دوسری طرف اگر دیکھیں تو ایم ایف نے کڑی شرائط رکھ دی ہیں تو اس ساری صورتحال کو لے کر معیشت کو کس حد تک سہارا مل سکتا ہے اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے اور پچھلے تین چار دنوں سے ملک میں یوٹن یوٹن اور یوٹن کبھی کہیں سے ٹویٹ ہو رہے ہیں کوئی پی ٹی آئی کا ہر وزیر اٹھتا ہے اور اس کے تحفظ میں اس کے ڈیفنس میں آگے آ جاتا ہے آج پرائیم اینل صاحب کو ایک بار پھر سے اس کی وضاحت دینا پڑ گئی کہ یوٹن لیے بغیر کوئی بڑا لیڈر نہیں ہوتا یوٹن لینا حالات کے مطابق ضروری ہوتا ہے آج پھر سے ان کا اسی طرح کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے آخر کیوں بار بار اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کیونکہ ہم نے جو پڑا ہے وہ تو یہی پڑا ہے کہ قائدعظم تو یہ فرماتے تھے کہ انسان کو اگر کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے بارے میں پہلے سو بار سوچے اس کے بعد فیصلہ جب کر لے پھر اس پر ڈٹ جائے لیکن یہاں پر کچھ اور منطق پیش کی جا رہی ہیں ہر کوئی اپنے مطابق یوٹن کی ڈیفنیشن کو جو ہے نا وہ سب کے سامنے پیش کر رہا ہے پروگرام کے آخری اسے میں اس پر بھی ہم ڈسکس کر لیں گے پروگرام میں میرے ساتھ کراچی سٹوڈیو سے زفر ہلالی صاحب موجود ہیں اور لاہور سٹوڈیوز میں تھوڑی دیر بعد مجھے جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے وفاقی وزیر برائے سہالی و سمندری امور علی زہدی صاحب اور اسلامباد سے سینئے تجزیہ کار شہزاد چودری صاحب ہمیں جوائن کریں اور کراچی سٹوڈیوز سے ہی مجھے سابق ڈی جی ناب سندھ بگیڈیر حارس نواز صاحب جوائن کر رہے ہیں میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ بگیڈیر صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں آپ سے متعلقہ یہ سبجیکٹ ہے یہ جو ناب میں قانون میں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں بات یہ ہے کہ ناب کے غیر ضروری سخت قوانین میں تبدیلی اگر اتنی ضروری ہوتی تو اس کے لیے پہلے بہت سا وقت تھا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا پیپلز پارٹی اپنے دور میں کر لیتی نون لیگ اپنے دور میں کر لیتی لیکن مختلف وجہات کی منا پر ان میں اتفاق رائے نہیں ہو پائے اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ حکومت اور آپوزیشن میں قانون جو ترمیم اس میں کرنی ہے اس کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل ہے اس کے جو مراحل ہوتے ہیں اس میں سو پیسد کام کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اب اس میں وار ہو رہا ہے کہ اس میں کس طرح سے آگے کام کو شروع کرنا ہے کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حکمران جماعت سمیت جتنی بھی زیر اطاب سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب چاہتی ہیں کہ نیپ کے جو ناخو نے ان کو تراش دیا جائے اس ادارے کو کمزور کر دیا جائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہیں تو اس سے نیپ کا ادارہ کمزور پڑ جائے گا دیکھیں اشازیہ بیشکلی بات یہ ہے کہ یہ نائنٹی نائن میں یہ آرڈیننس بنا تھا نائنب آرڈیننس بنا تھا اور اس کے بعد سے اب اس کو تقریباً 18-19 سال ہو گئے ہیں تو پہلے سپریم کورٹ نے اس پہ ایک چینج تو یہ کر دی کہ اس میں جو والیٹی ریٹرن ہوتا تھا وہ ختم کر دیا جس میں آپ نے جو مردی کرپشن کی ہے آپ نے پیسہ جمع کر دیا اور آپ نے پیسہ جمع کر دیا اور آپ نے پیسہ جمع کر دیا وہ تو ختم کر دیا اب بات یہ ہے بیسکلی پرابلم یہ ہو رہی ہے ان کو کیونکہ ابھی کرپشن کیسی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ واحد ایک پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے جو انٹی کرپشن کرپشن کے خلاف انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ہر ایک کو کرسے بورٹ ان کے سوٹر کریں گے اور دو پچھلی پارٹیاں جو ہیں پہلے وہ ایک دوسرے کا انٹرنس لک آفٹر کر دی کیونکہ دونوں انوالو ہوتے تھے گورنمنٹ پارٹی نہیں انوالو اس کی ابھی بڑا کیرفل ہونے کی ضرورت ہے ایک تو بات اعتصاب کمیشن کی بھی کی جارہی ہے اعتصاب کمیشن میں دیکھیں اگر اس کو سبسرونٹ کر دیتے ہیں انڈر اعتصاب کمیشن کرتے ہیں تو اس کی ویلیو ختم ہو جائیں گی ایوری بڑیڈیس ٹاکنگ نیب 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 مینز نیب ایز ورکنگ نیب ایز آفٹر کرپ پیپل اور اگر آپ اس کو تھوڑے سے اس کو ٹیت کام کر رہیں گے تو اس میں وہ بائٹ نہیں رہی گی اور اس کی ویلیو بلکل باقی جیسے ادارے ہیں ان کی طرح رہ جائے گی جیسے انڈی کرپشن ہے وہ آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں بلکل ایک بات کرتا ہوں کہ کہیں کمزوری ہوتی ہے سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے سسٹم کو ختم نہیں کرنا چاہیے ایک تو یہ بات ہے ایشو یہ کہ اب نیب جب اس کو عرس کر لیتے ہیں آپ پرابلم یو 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 یے کے دیتے ہیں کہ اس کو بیل نہیں ہوتی ہے نانٹی ڈیلز رکھا جاتا ہے جیسے ہیں یہ یہ بات ہے یہی تو نیب کی سٹرنٹھ ہے نوے دن آپ لوگوں نے رکھنا ہے اس کو زمانت نہیں ہو سکتی نون بیلے بلو فینس ہے یہ تو اگر یہی تو آپ کی جو سٹرنٹھ ہے اس کو آپ ختم کر دیں گے تو نیب کے پاس کیا سے رہ جائے گا آج اگر آپ کسی کو پکڑتے ہیں کال وہ زمانت کر لے گا دس سال وہ زمانت پر رہے گا پھر کہاں جائے گی انویسٹیگیشن رہا ہوں کہ دیکھیں نیب اس وقت عرص کرتی ہے جب نیب نے ڈسکریٹلی پروپر انویسی انکویری کر لی ہے they have sufficient evidence for prosecution کہ وہ prosecute کر سکتے ہیں اور now is a need کہ اس آدمی کو عرص کر کے اور اس کو بلا کے تاکہ وہ باہر رہ کے اگر کسی گورنمنٹ اپائنمنٹ پر ہے جیسے چیمیسٹر پنجاب ہیں پہلے رہے ہیں اگر وہ باہر رہیں گے تو بہت منپلیٹ کریں گے وہ اپنے جو اپنے جو لوگ پہلے رہ چکے ہیں جو بلیگیشن میں وہ ان کو لک آف کریں گے so when you are so he is cut off from those people اور آپ ایک بلکو transparent طریقے سے انکواری کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس یہ option ہوتی ہے کہ آپ آئیں plea bargain کے اوپر نیب کا مقصد یہی ہے کہ to recover the money to recover the loss to the government extractor basically نیب کا کام یہ ہے لیکن plea bargain بھی اس پر بھی بڑے اکریٹیسزم کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک corruption کو بڑھاوا دینے والی بات ہے کوئی بات نہیں اگر میں نے سو روپے کی corruption کر لی چالیس روپے میں واپس کر دوں گا ساٹھ روپے تو میرے پاس رہیں گے کہیں نہ کہیں اس قانون کو بھی بدلنے کی ضرورت رہی ہے اس پر بھی بڑی تنکید ہوتی رہی ہے اس لیے جی ایسی بلکل بات نہیں دیکھیں یہ روم کنسپشن ہے plea bargain میں you have to pay hundred percent the amount corrupted amount total pay کرنا ہے اور ساتھ کہے بہر بھی جو اس پر لگتا ہے وہ بھی دینا ہے یہ Wonder пон سیپ ہے کہ ہومیں یہ سمجھتے ہیں آدھے پیسے دے تو اس بھائیات بہر ساتھ رہ ہے پورا پیسہ دینا پڑھتے ہیں صرف 3 دacking کر دی جاتی ہے نمبر one نمبر two یہ ہے کہ جو public office holders bھولڈر ہوتے ہیں کہ ان کے لئے بے کستہ ہے پیسے کے لئے کچھ ہیں Statement اچھے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے اور امپروف کریں بہتر کریں ٹھیک ہے with a consent of everybody but اس کو full of teeth رکھنا چاہیے جہاں آپ اس کو کمزوری کریں گے اقتضاء کمیشن لیں گے اس کی وہ فادیت ختم ہو جائے گا اس کی بیلی ختم ہو جائے گا ہلالی صاحب اپوزیشن کے خلاف تو مقدمات بن رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب نائب میں جو ہے نا اس کے قانون میں ترہ میم کر لی جائے اپنے اپنے دور میں پیپلز پارٹی نون لیگ تو کرنے سکے لیکن اب جو حکومت ان کے ساتھ مل کر سارا ہوم وقت کر رہی ہے اس میں ترمیم کرنے کے لیے جو کمیٹی بنی تھی وہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے تو حکومت کا کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو احتساب کی باتیں کرتے تھے نائب کو انڈیپنڈنٹ کی باتیں کرتے تھے آزاد کرنے کی خود مختار ادارہ ہونے کی باتیں کرتے تھے تو حکومت کی سمجھ نہیں آ رہے کہ حکومت اس میں کیوں جم کرنا چاہ رہی ہے کیوں کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ بھی اس قانون میں ترمیم ہو جائے نہ صرف حکومت ترمیم کرنا چاہتی ہے یا سوچ رہی ہے سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ شاید ترمیم کی ضرورت ہے اور کیوں ہے ہے واقع ہے ہر اوگنائزیشن 18-19 سال کے بعد جب وہ چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ترمیموں کی ضرورت ضرور ہے مثال کے طور پر آپ ایک آدمی کو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں نیب سٹرونگ ہے اچھا ہے پولیٹیکل پریشر کو ویڈ سٹینڈ کر رہا ہے مگر اگر آپ ایک آدمی کو ایرسٹ کرتے ہیں اور تیس دن کے بعد مثال کے طور پر اس سے آپ کچھ حاصل نہیں کرتے ہیں اب آپ فس گئے ہیں آپ نے کہا ہے کہ اس سے ہم کچھ حاصل کریں گے نہیں کیا پھر آپ تیس دن اور رکھتے ہیں پھر آپ تیس دن اور رکھتے ہیں نبے دن تک تو آپ اس آدمی کو رکھ سکتے ہیں تو بھئی کیوں نہیں اس وقت کے دوران ایک ہائی کورٹ کے جج کو آپ کو جانا پڑا اور اس کو آپ کہیں کیوں اس کو رکھ رہے ہیں کیا کوپریشن نہیں دیا ہے کیا دیا ہے اور کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں نمبر ون یہ بڑا ضروری ہے بھئی نبے دن آپ رکھ رہے ہیں ایک آدمی کو اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں اس کو چھوٹنا پڑے گا اس طرح تو پھر ایک دن بھی رکھنے کا موقع نہیں ملے گا نا آج کسی کو پکڑیں کل زمانت ہو جائے تو پھر انویسٹگیشن کیسے ہوگی نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں تیس دن کے بعد تھی آفٹر تھرٹی ڈیز ہر آدمی کو ہر آدمی جو آپ نے ریسٹ کیا ہے اس کا حق ہونا چاہیے بیل جائیں پوچھیں ہائی کورٹ کا گئے ہیں ان کو آپ تنگ کر رہے ہیں مار پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ بڑے گو فور دا بگ فش کیا وہ نہیں ہے اور اس میں خرابی یہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو برگیجر صاحب نے بلکہ مجھے ایک اچھا سا سمجھایا یہ ہے دیکھیں جب آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں خوف پیدا کرتے ہیں ہم تو خوف اچھا لگتا ہے ہمیں ہم کہتے ہیں خوف نیپ کا ہونا چاہیے نہیں تو لوگ کرپت ہوتے ہیں مگر خوف سے ایک اور چیز ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ کو جب آتے ہیں یا ان کو ساتھ جو بزنسمن بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم نہیں آنا ہے نیپ آ جائے گا ایسا مت کرو نیپ تو وہ کہتے ہیں یار we don't want to come اگر نیپ آ کے آپ کو کسی وقت for any reason بغیر کوئی intervention اٹھا کے جیل لے جا سکتا ہے تو پتہ نہیں ہمیں بھی لے جائے گا یا پتہ نہیں ہمارا project سے بھی یہ ہو جائے گا تو شازیہ بات اصل یہ ہے they have to come to a reasonable conclusion مگر میں اگری کرتا ہوں ان کے دانت نہیں نکالنا چاہیے لیپ کے شہزاد چوہدری صاحب کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ احتساب شاید اب برسوں کے بعد صحیح معنوں میں ہو رہا ہے اس لیے سیاسی جماعتوں کے لیے اس قانون میں ترمیم کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے شازیہ میں عمومی طور پر تو احتساب کو سپورٹ کرتا ہوں احتساب کے process کو لیکن چونکہ آپ برگیڈے صاحب موجود ہیں تو وہ اس کو نیب کے قوانین کو defend بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بہتر طور پر بتا بھی سکتے ہیں لیکن پھر میرے چند سوالات اٹھ جاتے ہیں جو وہ یہ ہیں کہ ہم نے نواز شریف کے اوپر ایک لمبا process دو ڈھائی سال کا مقدمہ ایون پیل ڈپارٹمنٹس کے اوپر لڑا اور پھر جب prosecution کے ساتھ لے کے گئے تو وہ اتنا کمزور اس کا process تھا اتنا کمزور اس کو آرگیو کیا گیا کہ آج وہ پھر سے سوال اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہائی کورٹ کے اندر پڑا ہوئے appeal کے لیے اور اس کے اوپر بھی اور further possible ہے possibility ہے کہ شاید ایدھر اگر یہاں drop ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر آگے سپریم کورٹ کے اندر ایک اور مسئلہ شروع ہو جائے گا اچھا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے white collar crime کے پیچھے جانا ہے تو white collar crime کی آپ کی history کیا ہے نیب نے آج تک کتنے لوگوں کو convict کیا ہے سوائے people's party کے وہ جو وزیر تھے religious affairs کے جن کا حج کے اندر بچاروں کا نام آ گیا اور باقی وہ ایفردین وغیرہ والے جو سارے لوگ تھے آگے پیچھے یہ سب میرے خیال میں اب حنیف عبازی صاحب شاید اندر ہیں باقی تو مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا تو اس لیے the record of prosecution is very very poor نیب کا جو ہے بہت terrible ہے اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے کیا یہی کافی ہے کہ ان کو پکڑ کے ڈرا دھمکا کے ان سے کچھ plea bargain کر کے کام مکالیا جائے یا آپ کو ایک efficient professional system چاہیے جو کہ اس نظام کو آگے لے کے جائے گا میرا خیال ہے کیونکہ ہمارے ہاں باقی جو ہمارا عدالتی نظام ہے مثال کا طور پر supreme court یا higher courts یا for that matter یہ جو defense councils ہیں اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ جب تک ہماری prosecution اس level کی نہیں آتی اور وہ اب سوال اٹھا رہے ہیں اس کی شفافیت کے اوپر اور جو fair processes کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں پہ کمزوریاں exist کرتی ہیں ان کو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور پہلے کیوں نہیں کر پائے اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ دونوں اپنے تہیں اپنے دلوں میں چورتے ان کو پتا تھا کہ ہم نے یہ کام کیا تو لوگ ہماری اوپر انگلیوں اٹھائیں گے کہ اپنی جان بچانے کے لیے نیب کو انہوں نے amend کیا ہے پچھلے دور میں لیکن آج کیوں ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اس گورمنٹ کو بہت pressure میں رکھا ہوئے opposition نے اور اتنے pressure میں رکھا ہوئے ہے کہ ان کو اس point پہ لے گئے ہیں گورمنٹ کو کہ اگر آگے چلنا ہے تو آپ کو نیب پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاملات کرنا پڑے گا تاکہ اس کے آگے معاملات کو پھر ہم باقی جگہوں پہ آپ کو space دیں گے آگے move کرنے کے لیے تو میرا حال ہے کہ یہ ایک political process بھی ہے ایک تھوڑا سا اس کے اندر کچھ ہلکی سی black mailing بھی آپ کو نظر آتی ہے یہ سب مل ملا کے یہ محول بنا ہوئے لیکن کوئی نہ کوئی ذریعہ کوئی نہ کوئی طریقہ اتصاب کا اس ملک میں رہنا چاہیے کیونکہ بے انتہا corruption ہوئی ہے ہر level پہ corruption ہوئی ہے اور اتنا پیسہ غریبوں کا اور عوام کا کھایا گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اب آہستہ آہستہ ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ اصل میں پچھلے پچاس سال میں کم از کم یا چالیس سال میں اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے I think that's an area we need to definitely اس کو ہمیں بند کرنے کی ضرورت ہے جتنے بھی ہم strong عدالتی نظام اور اتصاب کا process لے کے آ سکتے ہیں بگیڈی صاحب کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ترمیم بھی ہو جائیں اور اتصاب کا جو عمل ہے یہ بھی متاثر نہ ہو کیونکہ آج میری ایک نیب افسر سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's death of نیب دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ ترمیم ایک جو ضروری چاہیے وہ یہ ہے کہ نیب کی capacity بڑھانے کی ضرورت ہے now they have hundreds of hundreds of cases اور cases کون سے ہیں جیسے حلالی صاحب بات کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے cases ہیں پانچ کروڑ کے دس کروڑ کے نیب is not meant for those they should go for mega corruption cases جہاں پر بلینڈ اور روپے سی corruption ہوئی ہے باقی آپ کی provincial anti-corruption department بٹواریوں کے cases انسپیکٹر کے cases clerks کے cases they should not be taken where most of the آپ کی جو ڈرینیج ہوتی ہے وہ یہاں جا کے ان کے capacity ہوتی ہے second chairman نیب is authorized کہ forensic expert جن کو مردی وہ hire کر لیں آپ خوضہ حارس ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں defense کے lawyer ہیں جیسے یہ مارشل صاحب بھی بات کر رہے تھے میں نے بڑی دفعہ یہ ذکر بھی کیا ہے versus آپ کا ایک prosecutor ہے جو بالکut junior ہے ایک لاکھ چلی لے رہا ہے what he is going to prosecute کرے گا ان کے مقابلے میں جہاں ان کے ساتھ دس ان کے junior lawyers جو ہیں وہ ان کے research team بیٹھی ہوئی ہے so you need to hire matching prosecution پھر prosecution آپ کی strong ہی تبھی ہوگی یہ ہی انہوں نے بات کی تھی جو یہ ایون فیلڈ میں decision آیا تھا کہ prosecution defair نہیں کر سکی proof this was a reason اب نہ آپ نے کیا کہ ایون فیلڈ کی price کتنی ہے کتنے خریدے گئے کیا ان کے ذرائع تھے so it needs very strong prosecution like wise white color crime میں آپ کے پاس بڑے friending experts ہیں banks کی ہیں اور جتنے cyber crime چلو گے ان کو اب hire کریں اور اس کی authorization میں include کر لیں جو کہ یہ amendment لے کریں وہ کرنے کی ضرورت ہے پھر پتہ چلتا ہے ابھی جیسے cases دو آ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک عزیزیا ہے اور ایک flagship ہے وہاں پہ بھی you need a very good prosecutor جس کی وجہ سے ultimately یہ cases جا کے جب حساب عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں یہ problems ہو جاتی ہیں تو یہ chairman نیپ کو بھی کرنا چاہیے کہ ابھی ان cases کے لیے اور آئندہ علیسیزیا کی بات اس پر آخری ایک سوال کا جواب دے دیں اس میں تو وہ ساری چیز سے you turn ہی لے لیا مکر گئے جو قومی ساملی میں کہا تھا اسے بھی مکر گئے جو خطابات میں قوم سے باتیں کہیں تھی وہ بھی مکر گئے جو ٹی وی ٹاک شوز میں باتیں کی تھی وہ بھی مکر گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیزیا میں جو بارے ثبوت ہے وہ اب سارا نیپ پہ آ جائے گا کیونکہ اب اگر کوئی شخص کسی چیز کو آن نہیں کرتا تو جو ازام لگاتا ہے اس کو سارا ثابت کرنا پڑتا ہے بارے ثبوت اس پر ہوتا ہے تو اس کیس میں کہانی اُلٹ ہو گئی کہ ایون فیلڈ میں تو انہوں نے مانا یہ فلیٹس ہم آ رہے ہیں تو جی اس پہ دیکھیں بیسیکلی بات ہے یہ بڑا 2 plus 2 کا پہشن ہے how the money went from پاکستان to گل دبائی میں وہاں پر کہاں سے پیسہ ہو آئے اس کو اس میل کو بیچا how that money تو یہ 2 plus 2 کا کیس ہے it's not difficult to prove اور یہ اسی لئے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کتری لیٹر کو بھی ڈیسون کر دیا پرائی میسٹر پاکستان اسمبلی میں وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرائع آمدن ہیں یہ میرے ذرائع ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کو کوٹ کا حصہ نہ بنائے جائے تو میرے خیال میں یہ کیسز جیادہ easy ہیں to prove اور اس لئے یہ نوئٹ کے ابھی پیئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بگیٹر صاحب آپ کا علی صاحب مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو علی زہری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوڑ سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید علی زہری صاحب ہم آئے ساتھ لائن میں موجود ہیں علی صاحب ہم آپ کا سٹوڈیو میں ویٹ کر رہے تھے لیکن پتا چلا آپ ٹرافک میں پھن گئے لیکن پھر بھی بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے ہم بات کریں کہ نیب کے قانون میں ترمیم کی ضرورت سمجھ آ رہی ہے پیپلز پارٹی کیوں سمجھ رہی ہے کہ ہونی چاہیے نیب کیوں سمجھ رہی ہے ہونی چاہیے آپ لوگ مشاورت بھی کر رہے ہیں کمیٹی بھی بن رہی ہے آپ لوگ کس لحاظ سے چاہتے ہیں کہ نیب کے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے چازیہ ٹرافک میں فضگیہ ورنہ میں پہنچ جاتا لیکن وہ سپریم کورٹ کے حقامات ہیں سپریم کورٹ نے رماغ کی ہے سپریم کورٹ نے تو مقل بولا آپ لوگوں کی مشاورت پہلے سے چل رہی ہے ہم تو اور شف کرنا جاتے ہیں ہم تو جن کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں یہ بھی تو سوچے مشاورت کین کے ساتھ کر رہے ہیں جو اس میں ترمیم چاہتے ہیں تو اور سخت کیسے کریں گے اس کو مشاورت کا مطلب ہی ہوتا ہے ان کا اپنا اپنین ہے ہمارا اپنا اپنین ہے دیکھیں جب تک اکاونٹیبیلیٹی اس ملک میں نہیں ہوگی آپ دیکھیں سزا اور جزا کا نظام جو ہے نا یہ اللہ کا قانون بنائے ہے there is no law that if you have if you don't have the concept of reward and punishment اگر سزا جزا کا concept ہی نہ ہو تو پھر قانون ہی نہیں ہے کوئی بھی پھر قانون نہیں ہے پھر تو ٹرافیک کا قانون نہیں ہے پھر تو کوئی بھی قانون نہیں ہے تو سزا اور جزا کا نظام ہے اب سزا اور جزا کے نظام کو enforce کرنے کے لیے یہ law enforcement agencies ہوتی ہیں یا regulatory bodies ہوتی ہیں تو ان کو آپ نے strengthen کرنا ہے ابھی ناب کا میں سپوکس پرسن نہیں ہوں اسے میں کبھی ناب کی تعریف کبھی 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 ضرور آ جاتا ہے لیکن وہ اٹرونمیس انڈیپنڈن باڈی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے ہم سمجھتے کہ وہ اور زیادہ زور سے کرے بلکہ پی ایم صاحب نے دو دن پہلے ان کا statement بھی تھا اور بڑے مگر مجھ جب بجگ ان کو پکڑے ہم تو ہم امید کرتے ہیں اگر کسی قسم کی ترمیم ہوئی بھی تو اسے احتساب کا جو عمل ہے وہ متاثر نہیں ہوگا اور بہتر ہوگا اور شفاق ہوگا حلائل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھی پھر میں اگلی ٹاپک کی طرف آگے بڑھوں شیزا چودی صاحب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے بڑا اچھا کہا کیوں پہلے ترمیم نہیں سوچا یہ دو پارٹی یہ دو ماہ یہ دو پارٹی جو پوری دنیا آپ ریکنائز کرتی کہ ریگولارٹی کتنے ہوئے ان کے تحت کیوں نہیں سوچا اس لیے نہیں سوچا شازیہ اس لیے کہ نیپ بڑا اچھا چل رہا تھا کمروز زمان صاحب کے تحت نیپ تو زبردست چل رہا تھا کچھ نہیں کر رہ تھا ان کو ضرورت ہی نہیں تھی ترمیم کرنے کے لیے پہلی بات دوسری بات اگر آپ واقعی انصاف چاہتے ہیں تو آپ نیپ چیرمن صاحب جعوید اخبال صاحب آپ مربانی سے آپ کے پری ڈیسیسر کے ایکشن پہ تھوڑا سا انویسٹیکیشن کریں اس کو بلائیں اس کو پوچھیں کیا وہ اندھا تھا بہرا تھا تو پوچھیں تو صحیح کہ کیوں انہوں نے ایکشن نہیں دیا جب تک یہ نہیں ہوتا ہم نہیں مانیں گے کہ آپ بلکل کہتے ہیں فیر جسٹس دینا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور میں ایک اور چیز ریز سب سے بڑا نیب سے بڑا آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہوتا ہے وہ فیڈرل اور پروینشل اکاؤنٹس دیکھتا ہے بہت زیادہ پیسے اس میں ہیں نیب ان کمپیریزن ٹو نیب وہ کون ہے وہ عصاق دار صاحب کا پوائنٹی ہے وہ کون ہے اس کے خلاف ایک نیب کیس تھا جب وہ پروموٹ ہوا ٹو گریٹ ٹو وہ کون ہے وہ وہ ہے جو چار سال کے لیے ابھی پروینشل اور فیڈرل اکاؤنٹس کو آڈٹ کرے گا وہ اکاؤنٹس جو اس کے سامنے آئیں گے جو زواز شریف اور ساکھ دار کے اکاؤنٹس ہیں میں جاننا چاہتا ہوں لیکن خرشید شاہ صاحب کو کہتے ہیں اپنی اکاؤنٹس کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کانفلکٹ آف انٹریس ہے ٹھیک آگے بڑھتے شہزاد چادری صاحب پرائیم منیسر صاحب کا یو ای کا متحدہ عرب امارات کا دوسرا دورہ اس دورے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ بڑھ گئی آرمی چیف صاحب ساتھ تھے کیا آپ آرمی چیف صاحب کے دورے کو اس تناظر سے دیکھتے ہیں کہ جو میڈل ایسٹ کی صورتحال پس منظر میں چل رہی ہے سعودی عرب یمن کا تناظر ہے یو ای سعودی عرب کا اتحادی ہے جب ہم نے سعودی عرب کا دورہ کیا پرائی منسر صاحب نے کہ ہم سالسی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیکگراؤن کو مددہ نظر رکھتے ہوئے آرمی چیف صاحب کا اس دورے میں ساتھ ہونا بڑا اہمیت کا عامل ہے نہیں دیکھیں اس کو ایک اور پس منظر میں دیکھنا چاہیے وہ یہ کہ پچھلی دونوں حکومتوں میں زرداری صاحب کا روجان یوئی کے ساتھ تعلقات میں زیادہ تھا اور سعودی عرب نگلیکٹڈ تھا نواز صریف صاحب کے ساتھ سعود عربیہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت قریبی رہے پاسٹ میں بھی رہے لیکن وہ ان کا روجان اس طرف زیادہ تھا اور یوئی آپ سے ناراض تھا اچھا اب اس دور میں یہ ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ دونوں بہت ہمارے پرانے اور تاریخی ایک تعلق والے علاقے ہیں ملک ہیں اور یہاں پر پاکستان کے بہت زیادہ لوگ جا کر وہاں پر نوکری بھی کرتے ہیں اور وہاں کی اکانومی میں حصہ ڈالتے ہیں ان تمام چیزوں کا اثرات یہ تھے کہ پاکستان کی بہت ساری لیبر فورس ریٹرین شروع ہو گئی تھی واپس آنا شروع ہو گئی تھی اور وہ فائدہ جو کہ پاکستانی کو ریمبرسمنٹ میں ملتا تھا وہ کم ہو گیا یا اس کا بینک کو استعمال کرتے ہوئے جب بھی آپ کسی ملک تعلقات دیکھتے ہیں تو وہ نہ صرف ایک دیپلومیٹک پرنٹ پہ ہوتے ہیں ایک ملٹی ڈیپلومیسی کا بھی اسی کا حصہ ہوتا ہے تو ملٹی ڈیپلومیسی اس یہاں پہ آپ کو ایک زیادہ ریپیر ریلیشنشپ کرتی ہوئی نظر آئی ہے جس کا اثر اب آپ کو پاکستان کے سعودی ریبیا کے ساتھ تعلقات اور یو اے کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی شکل میں نظر آرہ ہے تو ووٹ دے دیا تو اس کے بعد سے حالات زیادہ یو اے کے ساتھ ہمارے خراب ہو گئے تھے یو اے ہم سے ناراض ہو گیا تھا علی زیدی صاحب کیا بتائیں گے کیا ملنے جا رہا ہے ہمیں جو اطلاعات آرہی ہیں وہ یہ کہ سعودی عرب نے دیا ہے اسے ہاف ہمیں ملنے جا یو اے میں اور میں وہاں پہ جو یو اے کی بڑی کمپنی ہیں ان کے ات بری خلاقات ہوئی ہے اب میری منسٹری کے حوالے سے سپورٹ اور انشاءاللہ انکریب انکریب آپ کو بہت اچھی خبر دوں گا دیکھیں دنیا کے اندر جو ایکنومک کورپریشن نا وہ it's always a game of ایکنومک کورپریشن میوچول بینیفیشن جب تک ہوتا ہے اس میں وہ چلتا ہے آپ what can you give UAE right now as a country آپ کیا دے سکھنے سب سے بڑی آپ کے بات چیز دینے کو ہے آپ کی بہت بڑی لیبور فورس ہے cost of لیبور آپ کی سستی ہے so therefore آپ there are lot of جس ہم نے جی وی کی بات کی ہے گو 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 لیبور پر چیز 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 ککنگ انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ within the next 2 3 weeks میں آپ کچھ پاکستان کے لوگوں کو بڑی اچھی خبریں دوں گا میں نے چینا سے کی ہے آپ پتا ہے میرے دوں گا ریگارڈنگ میری منسٹری ریلیڈی ڈو میری منسٹری بات جو آپ کریشن اس سے بہت زیادہ ہوگی حلالی صاحب جب ہمیں ریلیف مل رہا ہے ہمارے دوست ممالی کی طرف سے اس کے بعد بھی مختلف جو اکانومیسٹ ہیں آج میں ڈاکٹر شفاق حسن صاحب سے بات کری تھی وہ کہہ رہے تھے جب ہمیں ایک ریلیف مل رہے تو اس کے بعد آئی ایم ایف جانے کی کیا ضرورت ہے آپ دیکھیں آئی رہے پتہ نہیں دوہ ہزار تئیس تک کیا پولیس بنیں گی ایم ایف کی شرائط سے کتنا تنگ آ جائیں گے تو یہ ایسپیکٹ مجھے ان کا زبردست لگا کہ کیا واقعی یہ ریزن ہے کہ ایم ایف شرائط اتنی سخت لگا دیتا ہے کہ ہماری حکومتیں ان پر عمل کرتے سٹرانگ ہوتے ہیں کہ اس ملک میں ریولوشن ہو جاتے ہیں اس ملک میں ماشیل لگ جاتا ہے لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں ان کو پروائی نہیں ہے جب آپ جا کے آئی ایم ایف کو پوچھیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو لوگوں کو دیسپرٹ کیوں کر رہے ہو وہ کہتے ہیں جی ہمارا صرف اور صرف ایک فرض ہے ہم جاتے ہیں کہ ہمارے پیسے اتنے وقت میں واپس آئیں اور وہ اس وقت واپس آئیں جب ہمارے پالیسیز پہ آپ عمل کریں گے ٹیکس بڑھائیں گے ڈی ویلیو کریں گے سیلز ٹیکس چڑھائیں گے اگر نہیں کرتے ہیں تو تو پھر پیسے نہ لیں ایک بات ہمیں UAE سے کیا چاہیے ہمیں اوئر ان گیس چاہیے نوکری چاہیے انوکری چاہیے لون چاہیے اور زہدی صاحب نے بڑا اچھا کہ ہم کیا دے سکتے ہیں ان کو انہوں نے کہا ہم لیبر دے سکتے میں کہتا ہوں ایک لیبر دے سکتا ہے ہم ایک ملک نہیں ہیں جو لیبر دے سکتے ہیں ہاں ہم ان کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں میرے خیال میں جو آمی چیف گئے ہیں شاہد یہ ایک وجہ ہوں ہم ان کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں اگر آپ پہ کوئی اٹیک کیا حملہ کیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ساتھ ساتھ آپ کو اور مجھے دونوں کو یاد ہے کہ ان کا ڈیپٹی فورن منسٹر کیا کہا تھا جب یمن پہ ہمارا ریزولوشن پاس کیا تھا جب ہم نے ریزولوشن یہ پاس کیا اور ہم نے کیا کہا ہم مسلمان ملکوں کے فساد کے درمیان گھسنا نہیں چاہتے اب اس کے بعد ہم نے کہا ہم سالس بننا چاہتے ہم آفر کر رہے ہیں اس نے کہا تم کبھی بھولو گے نہیں یہ جو تم نے کہا ہے اور یہ جو ایکشن لیا ہے کہ ہم لوگوں کو اور خاصت اور سعودی اریبیا کو جب ان کو ضرورت پڑھا تمہیں تم نہیں کھڑے رہے یہ بختیار ویسا کچھ نام ہے ہم کبھی بھولیں گے نہیں تو دیکھئے بات اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا سوچ نا سو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد آئیں گے بات کریں گے یوٹن کی کہا جا کر ختم ہوں گی اور جو پی ٹی آئی کا سو روزہ ایجنڈا تھا اس کو ختم ہونے میں دس دن رہ گئے ہیں کتنا implementation ہوئی کتنے پر کام باقی ہے اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد بریک کے بعد خوش آمدد شہزاد چادری ساب پی ٹی آئی کا جو سو روزہ ایجنڈا تھا کام تو بڑے بڑے تھے مطلب فاتح کو خیبر پختون خواہ میں ضم کرنا تھا بلوچستان میں ناراض لوگوں کو منعا قومی دھارے میں لانا جنوبی پنجاب پلیس میں اس لحات کیا ہوا سب جانتے ہیں اس کے علاوہ اور بڑے بڑے کام ٹھیک ہے سو دنوں میں سارے کام ہوتو نہیں سکتے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سو روزہ ایجنڈے کا جو پلان تھے آپ لیوریج دینا پسند کریں گے پی ٹی آئی کی حکومت کو یا سوالوں کی بارش اہتصاب یہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ ہم جانتے ہیں نا میڈیا مزاج یہی کہ سو دن کے بعد ان پر ایسی بارش ہونی ہے تنقید کی سوالوں کی جواب کی نا جانے کیا ہوگا آپ سے پوچھوں آپ لیوریج دیں گے اس پر دیکھئے سو دنوں کے اندر ہی ان پر بہت تنقید ہوئی ہے سو دنوں کا انتظار کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے بہت پولرائز ہے اور اس پولرائز کلچر کے اندر اس گورنمنٹ کی سپورٹ جہاں پہ ہے وہاں بہت سٹرونگ ہے اور جہاں نہیں ہے وہ بہت سخت مخالف ہے یہ ہماری پہلی مرتبہ ہمارے پلٹیکل ہسٹری کے اندر یہ ہوا کہ اتنا پولرائز پلٹیکل سے نکال کے لے جاتی ہے تو مجھے ان کے پہلے سو سال میں سو دنوں میں جو کمی نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس یہ جو فروئی قسم کی گفتگو ہے فروئی قسم کے معاملات ہیں یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بات چیت چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے یا سڑکوں پہ یا جلسوں میں آئے اس سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے مقصد اور حدف کی طرف نہیں لے کے جا رہے یہ اپوزیشن ہے اصل میں اس نے ان کو الجایا ہوا ہے ان معاملات کے اندر اور یہ پھسے چلے جا رہے ہیں اب منسٹر گونر صاحب بھی ہر کوئی میں کہہ رہا ہوں میں اگلے دن کسی کے پروگرام میں کہہ رہا تھا شکر الحمدلللہ کہ علی زیدی ابھی ٹی وی پروگرام میں آنا کم ہو گئے اور میں کہہ رہا تھا فیصل وارڈا کو چاہیے کہ وہ بھی زیرا کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے اوپر گفتگو بہت زیادہ خام خام میں شروع کر دی کیوں اس طرح کے آپ پنگے لے رہے ہیں جس کا آپ کو موسر کا نہیں پتا جن چیزوں کا تو مطلب یہ کہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ آگے لے کے جاؤ کام یہ ملک آپ کے ہاتھوں میں اس وقت آیا جبکہ بہت سخت مشکل میں ہے یقین مانی اگر یہ پی ایم ایلن کی گورنمنٹ ہوتی تو پی ایم ایلن کی گورنمنٹ بھی شاید یہی کچھ کر رہی ہوتی جو آپ کر رہے ہیں یا اس سے کم تر کر رہی ہوتی کیونکہ آپ کو مجبوری ہے یہ رستے لینے پڑتے ہیں آپ کو ایم ایف کے پاس جانا ہے آپ کو دوستوں سے پیسے لینے ایم ایف شرائط کو کم کرنے کے لیے یہ سب رستے متعین ہیں ہماری مشکلات کی وجہ سے تو بجائے اس کے کہ ہم ان فروئی معاملات میں الجیں کہ یوٹن کا مطلب کیا ہے یوٹن کیا ہے یوٹن دیس دیٹ اور یہ ٹیلیویجن پہ آنا بند کر دیں اور ایک اس سیتمنٹ دینا بند کر دیں علی زیدی صاحب آپ نے کہا دو تین ہفتے میں اچھی خبر دیں گے آپ اس دن بولیے گا جز خبر آپ کے ہاتھ میں ہوگی یہ تین ہفتے آپ کے لیے جائیں گے جائیں جائیں جاؤ آپ تو دینا پڑے گا سوروزا ایجنڈے کا بلکل دیں گے جواب سوروزا ایجنڈے کا انشاءاللہ ہم بتائیں گے بھی ہم نے کیا ڈیلیوری کی ہے کہاں پہ ہم ہماری ڈیلیور کردیا کہاں پہ مشکلات آئیں اور کیا آپ نے ڈیلیور کردیا اور جہاں تک کہیں یہ یوٹن کی کہانی اس لئے تو نہیں کہ یوٹن لے لے اور پھر کہیں آپ کے مطابق یوٹن لینے والا ڈیلیور ہوتا ہے ہم تو کہیں آپ علاج کی رہ گئے آپ کس بات میں آپ علاج کی کیا یہ آپ کو میں یہ بتا دوں چلے میں آپ کو ایک ڈیلیور کردیا کائدازم محمد نے جناہ جو سے وہ پہلے ہندو مسلم یونٹی کے ساتھ کانگریس میں سے اس کے بعد انہوں نے مسلم league بنا کے تو باکستان کے لیے انڈیپنڈنٹ شیٹ کی بات کی اللہمہ اقبال نے وہ ہندوستان پہ دھرانہ لکھا اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے لیے الڈکی بات کی لیکن کائدازم کہتے تھے سوچیں تو پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ ہندو مسلم یونٹی کے ساتھ دے وہ تو کانگریس میں سے پہلے جب انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا دن ہی فاؤنڈد مسلم ڈی اور اس کے بعد پھر ہم سارے آگے یہ نئی ڈیبیٹ ہے نا یہ نئی ڈیبیٹ ہے اس کو بات سٹارٹ کریں ہاں بہت اللہ ہم چاہتا ہے میں آپ سے خالی کہہ رہا ہوں کہ یو ٹرن کو آپ سیکسیبیلٹی کا رام دے میں نے ایک سو بے پین توڑ دیا میں کہہ یہ پین فیکسیبل نہیں ہے یہ ٹوٹ جائے گا لیکن اندر بول پوائنٹ جو تھا اسے میں بھی بھی لکھ سکتا ہوں کہ وہ فیکسیبل ہے ایک میں حضرت علی کا کال سنا دیتا ہوں کہ فیکسیبل ہونا تو زندہ کے نشان نہیں ہے مردہ تو اکڑا ہوا تو مردہ ہوتا ہے تو دیر فور اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا آپ کا مشن آپ کا جو مشن ہے جو آپ کا گول ہے اس کے اوپر آپ کو فوکس ہونا پڑتا ہے اس نے کوئی غلط بات سنی ہے اور یہ پولٹی سن کے پر زیادہ ضروری ہوتا ہے زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا بزنس کے اندر ہم ہوتے ہیں ہم کتنی دفعہ چیزیں اپنی سٹریجی چینج کرتے ہیں دیلی چینج کرتے ہیں اور شاید یہ ہی وجہ ہے کہ آپ لوگ کرز لینے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے آج کہتے ہیں آلات کے مطابق کرز لینا ٹھیک ہے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ when you look at the condition when you have your hands on things when you realize what is the actual situation اس کے بات سرابنی سٹریجی چھوٹی بہت چینج کرتے ہیں اس نے کوئی پیٹی بات نہیں ہے حلالی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا فرض ہے you turn لینے خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ کا فرض ہوتا ہے کہ you turn لو اور ٹھیک راستے پہ آجاؤ پہلی بات دوسری بات جنہ صاحب نے نہ صرف اس وقت جب پاکستان وہ جو ٹوینٹیز اور ٹھرٹیز کی بات کر رہے ہیں نائنٹین فورٹی سکس میں انہوں نے کہا تھا he had accepted cabinet mission plan اس لیے کہ نہرو نے accept کیا تھا اور نہرو نے کہا تھا کہ کسی جگہ کوئی چینج نہیں آئے گی لو میں جب تک وہ مجورٹی آف دا ہاؤس ادھر کنسنٹ نہ کریں ادھر ورڈ جدھر مسلمان مجورٹی ہے مسلمان مجورٹی جب تک کنسلٹ نہیں کرے گی تو یونین پارلمنٹ بھی چینج نہیں کر سکے گا بڑا خطیق تھا انہوں نے مان گئے جب پریس کانفرنس آیا یا بمبئی یا سملا میں اور کسی نے نہرو کو پوچھا کہ تم جمہوریت میں نہیں بلیف کرتے ہو کہتا ہے میں کرتا ہوں تو تم نے تو ابھی کہا ہے کہ اگر اکثریت بھی چاہے ایک جنہا صاحب نے اٹھ کے کہہ دیا بس اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے اب اس کے بعد صرف اور صرف پاکستان ہمارے لئے خراب تو دیکھیں یہ کہنا کہ دوسری بات علی زہدی صاحب بڑے اچھے منسٹر مگر آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ فکر نہ کریں کہ عمران خان نے کچھ بتا دیا ہے دیکھیں بھینس اور گاڑیوں کے بیچنے سے نہیں اس نے بتا دیا ہے اپنے لائف سٹائل سے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایسے خاما خاما خاف وزول پیسے نہیں کہیں he has created and generated trust in himself تو میرے خیال میں this will stand you in good stead later on جی علی زہدی صاحب میں زفر علی کی بات صاحب سے بات سے بالکل 100% اگری کرتا ہوں دیکھیں آپ جب لیڈر ہوتے ہیں نا then آپ کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں جب آپ آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح ڈیریکشن دیں لوگ آپ کے پیچے آپ کو فالو کرتے ہیں اگر لیڈر ڈیریکشن ہم یہ امید کریں ہم یہ امید کریں پر اگر حکومت کامیاب نہیں ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں کہ ہم نے کیا وعدت کیے تھے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ یوٹن کی ڈیفینیشن اس دن کام آئے گی جس دن آپ لوگوں نے اس کا اعلان کرنا ہے ہم آپ یہ کیوں اس کو اس سے لنک کر رہی ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا چیز کیا پھر آپ اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیکھئے ہر سیچویشن کے اندر خاص طور پر جب آپ ملک کو لیڈ کر رہے ہیں ایک قوم کو لیڈ کر رہے ہیں تو ہر سیچویشن مشکل جو وقت سیچویشن کے اندر سے ایک طریقہ ہوگا جو کہ آپ کو اس مشکل طریقے سے اس سیچویشن سے لے کے آگے نکلے گا اب آپ اس کو بھول جائے کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا کسی اور کو کیا کہا تھا اب ذمہ داری آپ کی ہے وہ کرنے کی تو you have to look for the right decision not for what was said earlier by someone else آج حالات مختلف ہیں تو ہر حالت کے اوپر ہر نئی سیچویشن کے حساب سے آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور پھر ملک کے مفاد میں فیصلہ ہوگا شزاک چودری صاحب کیا یوٹن والی بات ان کی یہ جسٹیفائی کرتی ہے کہ جب آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن اگر آپ نے کے پی کے میں لگانا ہے کہ پچھلے جو آپ چیئرمن لگائیں گے اور اگر وہ پچھلی حکومت کا ہی ہوگا تو وہ کیسے اپنی حکومت کے آڈٹ کر سکے گا آپ جو کام یہ KPK میں کر رہے ہیں کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ریویو کر سکتے ہیں اگر یہ اتنا strongly believe کرتے ہیں اس پرنسپل کو تو کوئی حرج نہیں ہے KPK میں ان کی اپنی گرورنمنٹ اس کو کو ریویو کر سکتے ہیں بلکل دیں opposition کو دیں اس کا opposition کو دینا چاہیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے یہ یہ اچھا اچھا ہوگا یہ سب سے اچھا ہوگا اور opposition کو پسند آئے گا یہ فیڈرل میں یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو پارا شہزار چاہزوی صاحب وہ تو انہوں نے وجہ بتا دی آپ کو بڑی اچھی بڑا 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 اور جب ان کے معاملات آئیں گے تو اس وقت آپ change کر کے opposition کو دے دیجئے گا کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر ننیم افضل چان پیپلز پارٹی کے زمانے میں اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں کیا فرق پڑا تھا صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ علی زہدی صاحب میرے ساتھ تھے حلالی صاحب شہزار چوری صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گئے نان کے لئے فیڈبیک دیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ